موسیقی جو تسیہ درشتی کونڈ سے آپ اپنے اس ورش کو بہت اتبا بنا پائیں گے چندرکرتراسی ہے کارکراسی کے سوامی چندر ہے اور نیشت روپ سے ایسے لوگوں کی جو بھاونائیں ہوتی ہیں بڑی کومل ہوتے ہیں بڑی بھاوناتمک ہوتے ہیں سب سے پہلی جو ان کے ہیلتھ کی ادی درشتی دیکھی جائے ایسے لوگ کھانی پینے کے پرتی لے کر کے لاپروہ ہی کرتے ہیں کھانی پینے پر تھوڑا سا کم دھیان دیتے ہیں جس کارن سے سواست میں زیادہ دکتیں ہونے کی شمبھاؤں نہ رہتی ہیں کارکراسی کے جاتک کا موٹاپا اترک پڑھنے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں اس ورش سب سے پہلے میں شروعات سواست سے ہی کرنا چاہوں گا اگر سواست بہتر ہو تو ہم اپنے جیون میں اچھے سے اچھا کارے جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں اور مشکل سمیں میں بھی اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں لیکن ید ہمارا سواست بہتر نہ ہو تو نشت روپ سے ہمیں کاریوں میں دکتیں اتپن ہوتی ہیں کارکراسی پر پورے ورش راہوگا گوچر رہنے والا ہے اس لئے آپ کو ساودھان رہنے کی آؤ سکتا ہے سواست کے درشتی سے کافی سمیں آپ کے پرتکول رہے گا ایک اور چیز بتانا چاہوں گا آپ کی ساودھانیاں آپ کو سواست رکھ سکتی ہیں لیکن ید سواست میں کوئی دکتیں آئیں تو اچھا ڈاکٹر آپ کو پرابت ہونا بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کی جو سمسیہیں ہیں وہ چھوٹی سمسیہ بڑا پراروب دھارن کریں گی تو اس کارن سے سواست پر دھیان دیکھیں دوسری چیز بات کریں گے سماج میں سممان کو لے کر کہ ید اس برشے ہم بات کریں تو آپ کی باتوں پر لوگ کم بسواست کریں گے سماج میں تھوڑے سے سممان کی پرابتی کم ہوگی پر ہاں پریوارک ماحول انکول رہے گا پریوار کی صدد سے آپ کا سہیوگ کریں گے آتمی سواست بڑھا رہے گا بڑھے ہوئے آتمی سواست کے کارن آپ کو اچھی سفلتہ پرابت ہوگی اس برش جو سب سے بہتر ہے راجنیتک چھیتر میں پبلک کا پورا سمرتھن آپ کو پرابت ہونے والا ہے پرابٹی سے ریلیٹڈ کوئی بیوصائی ادھی کر رہے ہیں پرابٹی ڈیلر ہیں آپ تو نشطیت روپ سے 2018 آپ کے لئے بہتر جانے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے سمبندیت کوئی بیع پار کر رہے ہیں تو بھی 2018 آپ کے لئے بہتر جانے والا ہے بیدیہ ادھیین کے لئے 2018 آپ کے لئے بہت ہی اتتم رہنے والا ہے بات کریں ہم شتروں کی تو ہاں اس ورش گپت شتروں کی بردھی ہونے والی ہے آپ کے جیون میں شتروں سے ساودھان رہنی کیا ہو سکتا ہے پتی پتنی کے سمبند اس ورش نشطیت روپ سے آپ کے لئے بہتر ہونے والے ہیں بھاگ یہ اس ورش پوری طرح آپ کے ساتھ رہنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کچھ اور پریستتیوں کی بات کریں روج مردہ جندگی کی بات کریں تو قریب قریب اس ورش کی ادھی میں بات کروں تو جو شام کا سمیہ ہوگا آپ محسوس کریں گے قریب شام کو پانچ سے لے کر کے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک کے والا وہ اس ورش آپ کو اداسی دینے والا ہوگا تو جب بھی من میں اداسی نتا اتپن ہو تو آنکھ بند کر کے پانچ منٹ بھگوان شنکر کا دھیان کر لیجے گا اداسی نتا دور ہوگی اور دن کو بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے بہتیت کرتے ہوئے ورش کو بہتر طریقے سے بہتیت کر پائیں گے یادی ہم بات کریں نوکری کے دریشتی کونڈ سے کی کرکراسی کے لئے نوکری کے لئے 2018 کیسی جانے والا ہے نوکری پرابت ہوگی چھوٹے گی پرابت ہوگی چھوٹے گی سینئر ادھکاریوں کا بہت زیادہ سپورٹ بھی آپ کو پرابت نہیں ہوگا کیا کریں سپورٹ پرابت کرنے کے لئے آپ پرت دن گھر سے نکلتے ہوئے بھگوان وشنو کا دھیان کر کے یا اپنے گھر کی جو مین چوکھٹ ہے اس کو پرڑام کر کے جائیے گا نشط روپ سے سینئر ادھکاریوں کا آپ کا اچھا سپورٹ پرابت ہو جائے گا ہم تہن سے سمبندی چیزوں پر بات کریں تو دھن لاب سے پریپونڈ رہنے والا ہے یادی آپ بیدیش جانا چاہتے ہیں بیدیش یاترہ کے لئے پریاست کر رہے ہیں تو اس ورش آپ پریاست کیجئے گا اچھی سپلتا پرابت ہوگی نیا بیعپار پرارم کرنا چاہتے ہیں تو 2018 کے پرارم ہمیں نہیں کیجئے گا 2018 کے انتیم چرن میں جا کر کے آپ بیعپار کے لئے پریاست کیجئے گا نشطر روپ سے آپ کو اچھی سپلتا پرابت ہوگی جیون میں آگے بڑھ پائیں گے اب جو چیزیں آپ کے لئے خراب رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کونشا اپائے یہاں پر پریयوک کرنا ہوگا جس سے کی جو ہماری چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں آپ کو پورے برس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کسیز کا ہر برحشپتیوار کو پانچ بیشن کے لڑو لے جا کر کے بھاگوان بیشن کے مندر میں ارپن کرنا ہے اس کو ارپن کرنے کے بعد جو پرشاد واپس پرابت ہوگا وہ پرشاد لا کر کے پانچ بچوں میں ہر برحشپتیوار کو آپ بانٹیے گا آپ کے گھر میں آرثک پریشتتیاں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی آرثک پریشتتی گھر میں اچھی رہے گی من میں پرشنتہ رہے گی میں نے پروگرام کے شٹارٹنگ میں اسے پرابت نہیں ہوگا دوہزار اٹھارہ میں ان دونوں چیزوں کو کیسے بہتر کیا جائے اب اس کو سن لیچے پراتی دن گنگا جل کا جو پانی پییں گے صبح صبح اس میں تھوڑا سا گنگا جل ایک ڈڑاپ اٹھا کر کے مکس کر دیا کریں گے اس کے بعد اس پانی کو گرہن کیا کریں گے نشط روپ سے آپ کا سواست بہتر ہوگا پراتی دن کیسر کاٹی کا اپنے مستق پر لگائیں گے یا سورے کو پرد دن ایک لوٹا جل دیا کریں گے تو اس سے نشط روپ سے آپ کو سماج میں اچھے سممان کی پرابتی ہوگی دوہزار اٹھارہ میں بھگوان گنیش جی کی آرادھنا کرنا آپ کے لئے عد اتتم ہوگا دوہزار اٹھارہ آپ کا بہتر طریقے سے بہتیت ہو یہی میری بھگوان رام سے اور سبھی دیوی دیو تاؤں سے آپ کے لئے پرارتنا ہے اور آپ کو میری ایک شب کامنا ہے کہ آپ کا دوہزار اٹھارہ بہتر طریقے سے بہتیت ہو جائے سری رام